آپ کو واشنگٹن سے اپڈیٹ کریں وولڈ بینک کے صدر ڈیویڈ مالپاس کی پاکستان کی معیشت پر بیان وولڈ بینک کے سربراہ کا پاکستانی حکومت پر خصوصی ریفارمز کے نفاظ پر زور حکومت مالیاتی اور توانائی کے شعبوں میں ریفارمز پر توجہ مرکوز رکھے ریفارمز سے معیشت مستحقم ہوگی پائیدار ترقی کی بنیاد بنے گی ایسی قابل عمل پالیسیاں اہم ہیں جو معاشی استحکام لائیں قابل عمل اقتصادی پالیسیاں منڈی میں اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری ہیں صدر وولڈ بینک کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ وولڈ بینک کی صحت خوراک رہائش اور نقاد امداد کے لیے تعاون جاری رکھنے کی یقین دہانی بھی سامنے آئی ہے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں اس حوالے سے کہ واشنگٹن میں وولڈ بینک کے صدر ڈیویڈ مالپاس کا پاکستان کی معیشت پر بیان سامنے آیا ہے وولڈ بینک کے سربراہ کا پاکستانی حکومت پر خصوصی ریفارمز کے نفاظ پر زور حکومت مالیاتی اور توانائی کے شعبوں میں ریفارمز پر توجہ مرکوز رکھے صدر وولڈ بینک کے جانب سے کہا گیا ریفارمز سے معیشت مستحقم ہوگی پائیدار ترقی کی بنیاد بنے گی سربراہ وولڈ بینک نے کہا کہ ایسے قابل عمل پالیسیاں ہم ہیں جو معاشی استحقام لائیں قابل عمل اقتصادی پالیسیاں منڈی میں احتماد بحال کرنے کے لیے ضروری ہیں صدر وولڈ بینک نے یہ بھی کہا کہ وولڈ بینک کی صحت خوراک رہائش اور نقد امداد کے لئے تعاون جاری رکھنے کی اقیندہانی بھی ہے جبکہ وولڈ بینک کا پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار محولیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کا انفرسٹرکچر اور ذریعی شبہ متاثر ہوا ہے صدر وولڈ بینک کے جانب سے ایسا بتایا گیا آپ کو آگاہ کرے ہیں وولڈ بینک کے صدر ڈیویڈ مال پاس کا پاکستان کے مرشد پر بیان